بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ویک ٹو مائی چینل کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی تو گلہ نہیں ٹھیک ہو رہا تو آپ نا اگنور کرنا کہ میری واز ٹھیک نہیں ہے صحیح واز نہیں ہے بولا نہیں جاتھا گلہ میرا ٹھیک نہیں ہو رہا بہت زیادہ خراب ہے تو اس لیے میں وائس آور نہیں کر سکتی تو میں چھوٹ ویڈیو ڈال دیتی ہوں اس لیے تو آدمی نے کہا کہ آپ لوگوں سے نا ضرور بات کروں گی اور فائس آور کروں گی چھوٹی سی میری ویڈیو ہے آج تو چھوٹی چھوٹی تین ریسپیاں ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں تو پہلی ریسپی ہے میں ایک فرائز بنا رہی ہوں اور وہ آغد کے لیے تو یہ بچوں کے لیے آپ ایک فرائز ضرور بنا کے دیا کریں بہت مزے کے بنتے ہیں ایک میں نے لیا ہے انڈا اور ایک کھانے کا چمچ میں لوں گی کون فلور تھوڑی سی میں نے لال مرچے لی تھوڑا سا چکن پوڈر لیا اور یہ دیکھیں ایک کھانے کا چمچ میں نے لیا ہے کون فلور اس کو اچھے طریقے سے بیٹ کر دیں تو تھوڑا سا ضرورت ہو تو تھوڑا سا پانے ایڈ کر دیں یا دودھ ایڈ کر دیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو اس طرح سے ایک ایک فرائز لے کے تو آپ نا فرائز کریں فرائی کریں اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بڑے ٹیسٹی بنتے ہیں اور یہ نا کرسپی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ نا فرائز کو بنا لیں تو آپ سے ریفیسٹ ہوتی ہے کہ آپ میرے چینل کو بھی سبکرائب کیا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں تو ویڈیو پوری ووچ کیا کریں تو ما شاء اللہ یہ دیکھیں کتنا زبردست ان کا گلہ رہا ہے اور بڑے زبردست بنے ہیں یہ فرائز ایک فرائز اور اس نے پھول جاتے ہیں بڑے مزے کے بنتے ہیں کرسپی کرسپی سے تو آغت نے بڑے شوق سے کھائیں تو بڑے بھی کھا سکتے ہیں تو کیچپ کے ساتھ آپ کھائیں اور بڑے ٹیسٹی لگیں گے چائے کے ساتھ فرشاک آپ میمانوں کو بنا کے دیں تو اگر کوئی گارہ آجائے تو یہ جٹ پر بن جاتے ہیں دوسرے دن صبح کا ٹائم ہے تو تیوب کے لئے میں بنا رہی ہوں آلو اور پالک والا پراتھا تو تیوب کا تو یہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کچھ بھی بنا ہو تو ہمیں پراتھے میں لگا کے دو تو ایسے وہ سبزی لائک نہیں کرتا تو پراتھے میں لگا ہو اوپر مکھن لگا دیتی ہوں یا دیسی گی لگا دوں تو بڑے الڈی بھی بن جاتا ہے اور بڑے ٹیسٹی بھی ہوتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے بنایا ہے آلو اور پالک والا پراتھا تو اب دین کے ساتھ کھائیں تو بہت ہی مزے گا بنے گا جس کو آلو پالک اچھے نہیں لگتے تو اس طرح سے نا آپ پراتھے میں لگا دیں بچوں کو بچے بھی بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں میرے بچے تو شوق سے کھا لیتے ہیں اگر میں پراتھے کے اندر نا آلو کو بھی بھی لگا دوں یا کوئی چیز بھی لگا دوں تو یہ طیبہ کے لیے میں نے آج صبح کا بریک فاسٹ بنا رہی ہوں اور اوملیٹ بریڈ بنا رہی ہوں اور یہ جو ہے نا بریک فاسٹ یہ دس منٹ میں ریڈی ہو جاتا ہے اور بڑے مزے کا بنتا ہے تو پلیز ادنور کرنا میرا گلانی ٹھیک تو اس میں میں نے ڈالی ہیں شملہ مرچ ہرا دنیا ڈالا ہے ہری مرچیں ڈالی ہیں تھوڑا سا ٹھوارٹر ڈالیں اور تھوڑا سائی پیاز ڈالا ہے تو میں تو فیلال بلا رہی ہوں دو انڈوں کا کیونکہ صرف میں طیبہ کے لیے ہی بنا رہی ہوں اس میں آپ تھوڑا سی لال مرچیں ایڈ کر دیں تھوڑا سا نموک ایڈ کر دیں اور تھوڑا سی کالی میں چیڈ کر دیں تو تھوڑا سا سکھا دنیا میں نے پیسا ہوا بھی ڈال دیا اچھا ہو جاتا ہے اس کو اچھے طریقے سے میکس کریں اور جو بریڈ ہے نا آج میں چیز کا استعمال نہیں کر رہی کیونکہ طیبہ چیز کو اتنا لائک نہیں کرتی تو وہ کہتی ہے کہ ہمیں ایسے ہی بنا دو تو میں چیز نہ رکھنا میں چیز والا نہیں کھاتی تو اس کو پتہ نہیں کیا بات ہے سارے چیز بڑے پسند کرتے ہیں لیکن میری بیٹینا چیز کو بالکل بھی لائک نہیں کرتی کوئی کسی چیز میں چیز پڑی ہو تو اس کو پسند ہی نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے آج اس کا بریک فاس بنایا ہے اوملیٹ بڑا ہے دور بڑی مزے کی بنی ہے لوک بھی بڑی اچھی آئی ہے اور یہ دس منٹس کے اندر اندر یہ بریک فاس بن جاتا ہے اگر کہیں جلدی ہو تو یہ بھلا بریک فاس آپ بنایا ہے تو بڑا جلدی بن جائے گا تو بس آج کی جو میری ویڈیو ہے چھوٹی سی ہے اتنی بڑی ویڈیو میں ڈالتی نہیں ہوں کیونکہ میرے گلے کی آواز بھی ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرے سے صحیح بولا نہیں جاتا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی لوک ہے یہ اوملٹ بریڈ کی اور اس طرح سے آپ سینڈوچ بھی بنا لیں اگر ایسے بھی آپ کھا سکتے ہیں